بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پاکستان کی افواج پاکستان کے مقتدر حلقوں کے حوالے سے جو معاملات منظر عام پر آ رہے ہیں اور جس طرح سے ایک ڈیبیٹ چلی ہوئی ہے اور اس ڈیبیٹ کے اندر اب کچھ مزید نئے اور تہل کا خیز انکشافات سامنے آئے ہیں جرنل باجوا نے نہلے پر دہلا مارا ہے اور اپنے گھر میں سب کو رام کر لیا ہے عمران خان کی حمایت کرنے والے پیچھے ہٹ گئے ہیں یہ ایک ایسا دعویٰ ہے اور ایک ایسی شرمناک مہم ہے جس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور پورا منظر نامہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ اندر کھاتے اصل میں چل کیا رہا ہے اصل میں کہانی کیا ہے ماجرہ کیا ہے اور کس طرح سے ایک پورا نیرٹیو اور ایک پورا جال بچھایا جا رہا ہے عمران خان کے لیے اور ہر ممکن کوشش ہے کہ عمران خان اس جال میں پھنس جائے اور پھر یہ اپنے ناپاک عزائم میں آگے نکل سکیں ناظرین اکرام اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ایک نیا ٹیکس بم چل گیا ہے پاکستان کی سٹاک مارکٹ کریش ہو چکی ہے اور پاکستان کو اس نیج پر لانے والے پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن کا حصہ بننے والے اب عوام کی مزید بددعائیں سمیٹ رہے ہیں کیونکہ وزیراعظم شہباز شریف نے بڑی سنتوں پر سپر ٹیکس لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے شہباز شریف نے سیمنٹ سٹیل شوگر میلز آئل اینڈ گیس سیکٹر سمیت دیگر بڑی سنتوں پر دس فیصد مزید سپر ٹیکس کے نام سے ایک نیا ٹیکس لگا دیا ہے اور اس ٹیکس کے بعد اب ہوگا کیا اب مہنگائی کے طوفان میں مزید شدت کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور اس سارے کے سارے معاملے سے سنتی بیروزگاری میں اضافہ گروتھ میں مزید کمی خات سمیت ہر شہ کی قیمت میں دس فیصد مزید اضافہ مہنگائی کے طوفان میں مزید شدت اور ان تمام تر ظالمانہ اقدام کو بھی مشکل فیصلہ کہا جا رہا ہے اس پر بھی آپ کو صحافتی ٹولا جو ٹوکرا صحافت کے علم بردار ہیں جو بدبودار صحافی ہیں جن کی صحافت سے گین آتی ہے جو اپنی صحافت کا سودا کرتے ہیں وہ اسے بھی مشکل فیصلہ کہیں گے اور یہ نہیں کہ بڑے لوگوں پر ٹیکس لگا دیا سیدھا سیدھا انڈسٹری سے فرق کسے پڑھنا ہے انہوں نے یہ ٹیکس اپنے اوپر تو برداشت نہیں کرنا انہوں نے تو قیمتیں بڑھا دینی ہے انہوں نے تو اپنے سٹاف کو نوکریوں سے نکالنا شروع کر دینا ہے انہوں نے تو خرچہ کم کرنا شروع کر دینا ہے اور یہ اعلان شہباز سپیڈ سے جو اعلان ہوا اس کے بعد سٹاک مارکیٹ اور سٹاک ایکسچینج کریش کر گئی ہے اور کاروبار محتل ہو گیا ہے اور مندی کا رجحان ریکارڈ کیا گیا ہے شہباز شریف کے سپر ٹیکس کے اعلان کے بعد سٹاک مارکیٹ میں بہنچال آیا اور ہنڈرڈ انڈیکس چند منٹوں میں ہی دو ہزار پچپن پوائنٹس گر گیا اور مارکیٹ کریش کر گئی اور اس کے بعد مکمل طور پر سٹاک مارکیٹ کے اندر کاروبار بند کرنا پڑ گیا کیونکہ پوری مارکیٹ اور لوگوں کے اربوں روپے ڈوب گئے چھوٹے سرمایہ کار سے لے کر بڑے سرمایہ کار تک اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تجربہ کس کا تھا اور اس تجربے میں رجیم چینج آپریشن کے مامار تمام تر لوگ جو اس کا حصہ ہیں یہ قوم اور تاریخ اور اب تو لگتا ہے کہ غریب کی حالت دیکھ کر خدا بھی انہیں معاف نہیں کرے گا ناظرین اکرام ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہیں دوسری جانب آگ لگے بستی میں امپورٹڈ حکومت مستی میں نواز شریف کے ساتھ سب سے قریبی ساتھی ان کے ساتھ کشتیوں کی سیریں کرنے والے مزے لے رہے ہیں نجم سے ٹھی اس وقت جو کچھ وہ بول رہا ہے اس کا ایک ایک لفظ نواز شریف اور مریم نواز کا دیا ہوا ہے اور وہ صرف اور صرف ماؤت پیس ہے جو پروپوگینڈا جو ایک نیریٹیو بیلڈنگ کا کام نجم سے ٹھی کرتا ہے در حقیقت وہی نون لیگ کے اندر مریم اور نواز گروپ کا موقف ہے اب نجم سے ٹھی نے پہلا پیغام اسٹیبلشمنٹ کو دیا ہے کہ اس حکومت کو مستاقم اور پنجاب کو مستاقم کرنے کے لیے نون لیگ کو زیمنی انتخابات جو پنجاب کے زیمنی انتخابات ہیں ان میں جتوانا ہوگا ورنہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے اگر نون لیگ ہار جاتی ہے پی ٹی آئی اگر اپنا وزیر اعلیٰ لے بھی آئی تو پھر پاکستان کے اندر ترقی رک جائے گی وفاق اور پنجاب ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے ملک کا سب سے بڑا صوبہ تباہی کی طرف جائے گا اور اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر پائے گی اسٹیبلشمنٹ صرف کفے افسوس ملتی رہ جائے گی اس لیے یہ غالباً پیغام تھا کہ اس سے پہلے کچھ کر لیں مائی باپ ہماری مدد کر دیں اور نجم سیٹھی جو سویلین سپر میسی کے علم بردار ہوا کرتے تھے ہفتہ ڈیڑ پہلے کہتے تھے کہ شہباز شریف لیٹ گئے ہیں اور یہ لیٹنے کا وقت تھا لیٹنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا وہ اداروں کے آگے لیٹ گئے تو انہوں نے اچھا کیا یہاں پر ان سے جو سوال ہوا وہ بڑا دلچسپ تھا اور نجم سیٹھی کا ذرا آپ نے یہ سمجھنا ہے اور اس کے اندر جو ایک باریک واردات یہ ڈالتے ہیں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی باریک واردات کو پکڑیں پہلے جو سوال ہوا اور نجم سیٹھی کا جو جواب تھا وہ سمجھ لیں سوال یہ تھا کہ ادارے کے اندر جو مبینہ سپورٹ ہے خان صاحب کی وہ اس وقت پریشر ہے وہ اگلی ساری سیاست کا رخ جو ہے وہ ڈیزائن کرے گا کوئی کہتا ہے کہ نوے فیصد آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں کوئی کہتا ہے اسی فیصد عمران خان کے ساتھ ہیں اس پر نجم سیٹھی نے جواب دیا کہ زیادہ امکانات اسی سسٹم کے اسی کمپنی کے آگے چلنے کے ہیں ڈیویین کی جو بات ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر فیصلہ سازوں کی ٹیم اس وقت اپنے فیصلوں پر ڈٹی ہوئی ہے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوگا جنرل باجوا سب چیزیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے سب سنبھال لیا ہے انہوں نے سارا معاملہ انڈر کنٹرول کر لیا ہے اور ڈیویین کو بھی ٹھیک کر دیا ہے کچھ لوگوں کو نوٹس وغیرہ کے ذریعے اور طریقوں سے انہوں نے سارا معاملہ کلیر کر لیا ہے کہتے ہیں کہ اب ادارہ بھی ان سے خوش ہوگا جو انہوں نے کیا ہے اور اگر چھوٹے موٹے ایشو رہ بھی گئے اور اگر کسی کی سپورٹ دوسری طرف بھی ہے تو اب اس کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ سپورٹ بہت کم رہ گئی ہے یعنی کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے وہ بیچ میں سپورٹ ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کو مشرف کی واپسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہو رہی ہے اور اس سے ساری فوج خوش ہو جائے گی کہ ہمارے سابقہ چیف کے ساتھ پورا ادارہ ڈیٹا ہوا ہے اور جرنل باجوہ انسٹیٹیوشن اور اس کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے ناظرین اکرام اب ان باتوں کا مطلب کیا ہے یہ در حقیقت اسٹیبلشمنٹ یعنی آرمی کے اندر ڈیویجن کو تسلیم کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں عمران خان کی سٹرگل کو عمران خان کی جو ایک مہم چلی ہوئی ہے اسے داغدار کرنے کے لیے یہ تمام تر باتیں کی جا رہی ہیں اور آرمی کے رینکز اور فائلز کے اندر ڈیویجن کریئٹ کرنے کی کوشش ہے جو ناممکن ہے نواز شریف نے کوشش کی تھی ایسا ہوگا تو نہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ دشمن کا سب سے بڑا منصوبہ ہے یہ خاجہ عاصف نے اشارہ کیا کہ ان کو مقتدر حلقوں نے بتایا کہ عمران خان جرنل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے یعنی مقتدر حلق حق میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بنیں حالانکہ اس سے اگلے روز عمران خان نے اس بات کو ڈینائے بھی کیا اور وہ بار بار کلیر کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے عمران خان پاکستان کی افواج سے محبت کرتا ہے پاکستان کی افواج کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ نون لیگ کے ماؤت پیس ہیں ان کی بھرپور طریقے سے یہ کوشش ہے کہ ایک پرسیپشن بنائی جا سکے کہ جیسے عمران خان آرمی کے اندر کوئی بغاوت کی کوشش کر رہا ہے تاکہ حالات زیادہ خراب ہوں آج ہی خاجہ عاصف نے نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں عمران خان پر دوبارہ الزام لگایا ہے کہ وہ اگلے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو متنازع بنا رہے ہیں حالانکہ ان کے اپنے بندوں نے نومبر والی تائناتی کی ڈیبیٹ چھیڑی آخر کیوں چھیڑی در حقیقت یہ سب آن پرپس ہو رہا ہے اور یہ عمران خان کے لیے ہو رہا ہے کہ وہ کوئی بیان دے اور یہ اپنے پروپاگنڈے میں کامیاب ہو جائیں کہ عمران خان کو عمران خان تو جنرل فیض کو ہی چاہتا تھا اور پھر جو بھی نیا آرمی چیف آئے وہ آتے ہی یہ سمجھے کہ خان تو جنرل فیض کا حامی ہے تو یہ پرسیپشن جو بنائی جا رہی ہے تاکہ اگرہ جو بھی آرمی چیف آئے اس سے بھی عمران خان کے تعلقات برے ہی رہیں پھر ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں تاکہ پی ڈی آئی کو جواب دے مگر پی ڈی آئی بہت سمارٹ کھیل رہی ہے ان تمام باتوں پر بیان بازی سے بچ رہی ہے عمران خان ورسز جنرل باجوا کلیش کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی تو عمران خان اس معاملے پر بھی چپ رہے در حقیقت فوج ہمارا ایسا ادارہ ہے جو دشمن بھی مانتا ہے کہ پاکستان کے دفاع کی پہلی اور آخری لکیر ہے کسی ایک شخص پر تو آپ کو اترازات ہو سکتے ہیں لیکن پورے ادارے کو ٹارگٹ کرنا یہ نائنصافی ہے یہ صرف اور صرف عمران خان کے بغز میں اور ایک پروپوگینڈے کے تحت یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نجم سیٹھی خودساختہ ڈی جی آئی ایس پی آر بنے ہوئے ہیں اور کوئی ان پر قانون کا ہتھوڑا نہیں چل رہا کیونکہ حکومت کے کہنے پر ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ کیسے یہ کارروائی کریں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا